السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد درود اسلام میرے اور آپ کے پیارے دسونے دمانمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو ایک دفعہ پھر آج کی یعنی کی تین جلائی بروز سنوارک دوہزار تیس کی تازہ ترین اپ ڈیٹ بابو سر ٹاپ سے ہم دے رہے ہیں اور میں شکریہ دا کروں گا ابو زربائی جن کی زپ لائنیں اور انہوں نے ہمیں وہاں سے تازہ ترین اپ ڈیٹ بھیجی ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا مناظر ہے سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جی بابو سر ٹاپ کے آلات واقعات بتائیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا بابو سر ٹاپ جانے والے جو راستہ ہے وہ کھلا ہوئے جو لوگ آگے ہنزنس قدو جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اپ ڈیٹ ہے جو لوگ صرف بابو سر ٹاپ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اپ ڈیٹ ہے اور یہ بھی آج میں بتاؤں گا کہ کس وقت آپ جائیں تو آپ کو بڑا یعنی کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بہ آسانی آپ جا سکتے ہیں اور یہ بھی اپ ڈیٹ دوں گا کہ کیا چوبیس گھنٹے کے لئے یہ راستہ کھول دیا گیا یا نہیں کھول دیا گیا ہے یہ ساری معلومات میری آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی لیکن سب سے پہلے ابو ذر پائی کے لئے دوبارہ میں شکریہ دا کرتے ہوئے ساتھ بتاؤں گا کہ ان کی زپ لائن جہاں پر ایس کام والوں کا جو فیسلٹیشن سینٹر ہے اس کے ساتھ اوپر جائیں تو وہاں پر ان کی زپ لائن ہے اور ایک یہ بھی زپ لائن ہے لیکن وہ دوسری جو ان کی بہبزرڈ پائی کی ہے وہ سب سے لمبی والی زپ لائن ہے اور ڈبل ہے ان اور آؤٹ اور اس میں آپ کو زیادہ کورڈ ایریا ملتا ہے اور یہ اوپر جو ڈبل والی زپ لائن لگی نظر آرہی ہے یہ انہی کی ہے یہ اوپر جہاں کھمبہ لگا ہے اس کے پاس سے ان کی زپ لائن شروع ہوتی ہے اور ایک ان کی زپ لائن پر دیکھیں یہ ایک ابھی کوئی بندہ انجوائے کرتے ہوئے یہاں سے گزر بھی رہے اور اس زپ لائن پر انہوں نے ہمیں دکھایا بھی ہے کہ یہ زپ لائن یہاں سے موگ کرتی ہے یہ تو کوئی بندہ جمناسٹک کرنے والا ہے خیر جو بھی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے اور اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور یہ وہاں جا کر دکھائیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا ٹاپ کے والے سے بتائیں گے کہ اس کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہ سارے اوپن ہیں یہ بیسر سے آپ کو کلپنگ دکھا رہے ہیں مون ریسٹوڈنٹ کے سامنے یہ جو کنٹینر ہوتل بنا ہوا ہے پاک پیزا ہٹ اور پاک ٹریم ہوتل یہ چودری زلفکار صاحب نے ہمیں ویڈیوز مگواہ کے دیتی سر بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر آپ کو ریائش بھی مل سکتی ہے سامنے مون ریسٹوڈنٹ پہ آپ کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اور بڑی زبرتست یہ ریسٹ ایریہ ہے بیسل کے پاس تو بیسل سے لے کے آگے تک راستہ جناب اس وقت سارے کھلے ہوئے ہیں کوئی پریشانی نہیں کی بات نہیں ہے ہاں جب راستہ داتا ہو جاتا ہے تو دو تین جگہ ایسی ہیں جہاں سے پانی کا گزر ہے پانی میں سے جو گاڑیاں یہ والی جگہ ہے یہ گٹی داس کے پاس جو ہونی موڈ ہے اس کی یہ میں کلپنگ دکھا رہا ہوں پہلے بھی کسی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس پر پوری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں پھر بڑے ہی آہستہ گاڑیاں گزرتی ہیں جب بہت زیادہ آہستہ گاڑیاں گزری ہیں اور گاڑیوں کا فلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر لمبی لینے لگ جاتی ہیں کیونکہ ایک وقت میں ایک اتنے سے گاڑی جا سکتی ہے دوسری سائٹ والوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ لمبی لینے لگتی ہیں اور پھر کل اور پرسوں اور اس سے پیچھے جتنے بھی دن تھے عید کے یہاں پر پانچ پانچ سے چھے چھے گھنٹے ٹریفک جام ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے باقی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہر قسم کی گاڑی گزر رہی ہے ہونڈا اس کے علاوہ جپانی گاڑی اس کے علاوہ یہ ٹوٹا آئی ایس اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چھو ساٹھ سی سی سسوکی ویگنار ہے اور موٹرسائکل ہے ہر قسم کی یہاں سے ٹریفک تو موو ہو رہی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ جا رہی ہے تو یہی وجہ بنتی ہے کہ جو ٹریفک بلاک ہونے کی ہے آگلے آنے والے دنوں میں بارشیں ہیں بلکل بارشیں ہیں تو اس کے لیے بیتر دیئے کہ ویدر فور کاؤس دیکھیں اور اگر بارش لگی ہو تو پھر اس علاقے میں وزٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا وائٹ کریں بارش پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ تیز بارش ہو تو پھر تو بالکل بھی آپ نران سٹیک آ لیں یا جہاں موجود ہیں وہیں پہ بریکیں لگا لیں اور بارش کو تھوڑی سی دیر کے لیے بریسٹ ہوتی ہے دو تین گھنٹے کے لیے تو اس کا انتظار کریں اور پھر اس کے آؤٹ کام دیکھیں کہ کہیں سے کوئی لینڈ سلائٹ تو نہیں ہوئی کیونکہ ہیلے ریا ہیلے ریا میں کس وقت کیا کچھ ہو جائے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو لہٰذا انفرمیشن لے کے آگے جانا چاہیے سیکنڈی اس میں اگلے ہفتے اندینی کے بارشیں تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی ہے کہ یہاں پر جب آپ نے جاننا ہے تو کس وقت جائیں ایک تو میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دوں کہ چوبیس گھنٹوں کے لیے یہ راستہ کھل ہے اگلے تین سے چاہتے ہیں جتنے دن رش رہے گا تو یہ راستے کھلیں آپ رات کو دن کو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں لیکن رات کو میں اس لیے اتنا ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں کہ انجان راستے ہوتے ہیں کس جگہ پہ کھڑا ہے کس جگہ پہ جمپ ہے اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھرک ایف یہ آپشن آپ کے لیے موجود ہے کہ آپ رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں آپ جی بیسٹ ٹائم کے بابو سٹ آپ جو ہنزہ جانے والے ہیں میرے سے بات کرتے ہیں اسکردو جانے والے ہیں تو ان کے لیے کہ وہ کس ٹائم پہ یہاں سے موو کریں تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ہنزہ اسکردو جانے والوں کے لیے کہ وہ کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو وہ رات کو نران میں قیام کریں بٹاکنڈی میں قیام کریں بیسل میں قیام کریں بڑوائی میں قیام کریں کہیں بھی ایک دن کے لیے اپنا قیام کر لیں اور اس کے بعد پھر ارلی صبح یعنی کہ صبح صبح آپ آٹھ بنو یعنی کہ دس گیارہ وقت تک تو کوئی رشن ہی ہوتا لیکن گیارہ وقت کے بعد پھر یہاں پر رشن پرنا شروع ہو جاتا ہے تو دس بجے سے پہلے پہلے یہ علاقہ کراس کر جائیں تو پھر آپ کو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ بڑے ارام کے ساتھ بہت سا ٹاپ کراس کر جائیں گے اور ہنزہ سکردو جانے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پھر اپنا سفر آگے جاری رکھ سکتے ہیں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ صبح صبح یہاں سے نکلیں اور یہ سارے اس پیچ کو گزار لیں تو کسی قسم کے مسئلے نہیں ہے اسی طرح راوپنڈی سے ناران جانے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ راستے میں دو تین جگہ ایسی ہیں جو کہ کاغان سے جیسے آپ نکلتے ہیں دو آگے ڈیم کا ایریا ہے ڈیم کا ایریا کراس کرتے ساتھ ہی دو سے تین جگہ ایسی ہیں آگے اگر آپ آئیں تو پھر چھٹا کھٹا والی جو جگہ ہے وہاں پر سے بھی گاڑیوں کا جو گزر ہے وہ سنگل ہے تو اس لیے جیسے ہی ٹرافک کا فلو زیادہ ہوتا ہے تو پھر لمبی لینے لگ جاتی ہیں تو یہی پریشانی کا باعث بنتی ہیں تو اس وجہ سے بہتر تو یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ جلدی جلدی صبح نکل جائیں تاکہ صبح راہ سے پہلے پہلے اپنی منزل پر آپ پھر پہنچ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں بہت سا ٹاپ کے حوالے سے تو یہ نران سے سکسٹی فائف کلومیٹر ہے اور نران سے نارمل آلات میں تو یہاں پہنچنے تک تقریباً دھائی گھنٹے لگتے ہیں لیکن ان دنوں میں یہاں پر آپ یہ زیان میں رکھیں کہ اگر رش یا ٹرافک کا بلاک جیم ملتا ہے تو پھر چار سے پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دو تین دنوں میں جو لوگ ہیں تو وہ نران سے لولو سا جھیلی پہنچ سکیں آگے بہت سا ٹاپ نہیں جا سکیں چھے گھنٹوں میں بھی تو یہ اس قسم کے حالات کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اب اتنا زیادہ رش نہیں ہوگا شاید ویکنڈ پہ جو آنے والا ہے اس ویکنڈ پہ تھوڑا سا رش ہو لیکن اس کے علاوہ نارمل ڈیز میں اتنا رش نہیں ہوگا آج صبح صبح آپ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر تو صبح کے ٹائم اتنی زیادہ گھڑیاں نہیں ہیں جو بہت سا ٹاپ تک پہنچی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو صبح صبح اپنی جو رات کی جو جہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا اس کے بعد صبح صبح یہاں سے نکل آئیں اور یہاں بہت سا ٹاپ پہنچ گئے ہیں اب جو آخری انڈ کی پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہو میں آپ کو بتاتا جلوں کہ بہت سا ٹاپ میں اگر آ جاتے ہیں آپ تو پھر یہاں سے کون کون سے یعنی کہ آپ کے لیے ایکٹیوٹیز ہیں ایک تو زپ لائن ہے اس کے لئے بہت سا ٹاپ اٹسلف بڑی پیاری نظارے والی جگہ ہے وہاں سے آپ نیچے چلاس کی جانے والا راستہ پاڑوں پر پڑی ہوئی بر اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سائٹ پہ جیلیں بھی ہیں یہاں سے جیپ ہے جو کہ آپ کو ان سات جیلوں پر لے جاتی ہے لیکن سات جیلیں تو اس وقت نہیں کھلی ہیں لیکن تین سے چار جیلوں تک آپ جا سکتے ہیں سے آپ کو وہ لے جا سکتے ہیں تو یہاں پر سروس جنسی ایس کام کی موجود ہے ایس کام کی سیم یہاں پر چلتی ہے باقی ناران سے بٹا کنڈی آگے کہیں بٹا کنڈی میں ٹرین آر تھوڑا بہتا چلتا ہے باقی کہیں بھی کوئی بھی سروس نہیں آن ہوتی ہے اسی کے ساتھ مجھے آپ جاغت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہیں اپنے دعاوں مجھے یاد رکھے گا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیں اللہ حافظ